رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیر بنایا تو اپنے مقرب فریشتے عجر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں چنانچہ وہ گئے اور جا کر دیکھا جنت کو اور اس کی راحت اور لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے تیار کیے ہیں پھر واپس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا آپ کی عزت و جلال کی قسم آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا تو وہ اس میں ضرور پہنچے گا اور یعنی اس کا حال سن کر وہ اچھے عمال کرے گا اور بورے کاموں سے بچے گا تو وہ اس میں پہنچ جائے گا جنت کو سختیوں اور مشکتوں سے گیر دیا گیا ہے عزر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ کے اور آ کر فرمایا پروردگار آپ کی عزت و جلال کی قسم اب مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا جنت میں جانے کے لئے شریع اقام کی پربندی لگائی گئی ہے نفسانی ہواہشات رکھنے والے انسان کے لئے اتنی مشکل ہے کہ دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکے گا فرمایا کہ آپ کی عظمت کی قسم آپ نے جہنم کو ایسا بنایا کہ اس کا حال سن کر کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا اللہ تعالی نے دوزر کو شہاوتوں اور نفسانی ہواہشات سے گیر دیا ہے وہ دوبارہ گئے تو دیکھ کر واپس آئے اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ آپ کی عظمت کی قسم سب انسان اس میں نہ پہنچ جائیں جن لذتوں اور شہاوت سے آپ نے جہنم کو گیر دیا ہے اس میں نفس ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لئے بہت کشش ہے اور اس لئے حطرہ ہے کہ ساری اولاد آدم نفسانی رزدو کی کشش سے مغلوب ہو کر جہنم نہ پہنچ جائے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بورے نفس سے اور شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں آمین جزاک اللہ